خلاہ، کائنات اور ستارے ہمیشہ سے انسان کے لیے تجسس کے حامل رہے ہیں اور انسان نے ان کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طریقے سے دریافت کرنے کی کوشش کی ہے آج ہم بات کریں گے ایک ایسے شخص کی جسے دنیا نیل آمسٹرونگ کے نام سے جانتی ہے اور اس شخص کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ خلاہ میں اور چاند پر پہلی دفعہ چہل قدمی کرنے والا یہ انسان بڑھا دین آمسٹرونگ امریکہ کی ریاست اوہائیو میں پانچ اگست انیس سو تیس کو پیدا ہوا اپنی افتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے ناسا نیشنل آرونیٹرک اینڈ سپیس ایڈمیسٹریشن میں ایڈمیشن لیا اور پڑھنا شروع کر دیا یونیورسٹی آف ساؤڈرن کیلیفورنیا سے ماسٹر ڈگری ایرو سپیس انجننگ میں لینے کے بعد انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا اپنے کیریئر کا آغاز انہوں نے نیول ایوییٹر کی حیثیت سے کیا پھر انجنئر اور پھر یہ پائلٹ اور اس کے بعد یہ خلانور بھی شروع ہو گئی ان کی پہلی پرواز خلا میں 1966 میں جمنائے ایٹ نامی راکٹ کے ذریعے ہوئی اور یہ انسان کی ایک بڑی جزت کی تیاری ہو رہی تھی جولائے 1969 میں اپولو ٹو نامی راکٹ پر انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور یہ چاند کی سرزمین پر اترے ان کے ساتھ ان کے دو اور دوست تھے یہ کریو میمبرز نیل آمسٹرانگ جو کہ ان کے کمانڈر تھے اس کے علاوہ کمانڈ پائلٹ میچل کولنس اور میچل بس ایلڈرن ساتھ تھے جولائے 2019 آمسٹرانگ پہلے انسان بنے جنہوں نے چاند کی زمین پر قدم رکھا اور یہ خود اپنی اس کامیابی کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرا یہ چھوٹا سا قدم اصل میں انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی جزت یہ کامیابی کا وہ زینہ تھا جس نے آنے والے دور میں انسان کے لیے کئی حیرت انگیز اسرار کھولے چاند کے اوپر 21 گھنٹے کا قیام اور سیمپل سے کٹھے کرنا ان کی زندگی کا بہت پڑاتی جگہ تھا اور آخر کار یہ اس مشن سے بڑی کامیابی سے 24 جولائے 1969 کو واپس آئے نیل آمسٹرانگ کا یہ کارنامہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اپنی اس پہلی پرواز کے بعد انہوں نے انجنرنگ یونیورسٹری آف سینک نیٹریا میں پروفیسر کی حیثیت سے ایرو سپیس انجنرنگ پڑھانے شروع کی ان کے اس پہلے مشن نے انسان کو چاند اور اس کے اردگرد خلاب میں نئی راہیں کھولنے کا موقع دیا اور انسان آگے کی طرف پڑھنا شروع ہو گیا یہ عظیم انسان جس نے انسانی تاریخ میں ایک عجیب و غریب کارنامہ انجام دیا آخر کار پچیس اگست دو ہزار بارہ میں اس دارفانی سے کوچھ کر گیا نیل آمسٹرونگ کو انسانی تاریخ میں جب بھی کامیاب انسانوں کی فیرس بنائے جائے گی تو نمائی مقام دیا جائے گا جس نے اپنی محنت اور ذہانت سے انسانیت کیلئے نئی راہیں کھولی